علمین وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّكِينِ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلين وَعَلَى آلِهِ وَأَصَحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَبَنَاتِهِ يَجْمَعِينَ اما باباب فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تُبْرَكْ وَطَالَى فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْكَانِ الْحَمِيدِ وَلَا أَنَّهُمْ إِزَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكُ اَمَنْتُمِ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا رَزِيمُ وَصَدَقَ الرَّسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ قَالَ اللَّهُ تُبْارَكْ وَطَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَمِرًا اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهُ الْلَذِينَ آمَنُوا صَدُّوهُ عَلَيْهِ وَصَلِّمُ تَسْلِيمًا مُحَبَّت دِنَا پیار دِنَا الحضور دی بھرگاة درودی بھاگ دینا درانا بیش کرو اللَّهُمَا صَلِعَلَى سَيِّدْنَا وَمَولَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْآلِ算ِ سَيِّدْنَا وَمَولَانَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ وَسَلِّعَلَيْهِ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسخابکہ یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا رحمتا للعالمین وعلا آلیکہ واسخابکہ یا جددل حسن والہ حسین معزی سامین رب کریم لی لارائب کتاب ہر شک اور ہر شبہ تو بالا تر کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی اندروں ہی قید تلاوت کروندہ شرف حاصل کیتے جس دی اندر رب زلجلال اپنے محبوب دا سان در دکھوائی ہے رب فرمائے جس ٹیم تسا اپنیا جانا تے ظلم کر باؤ انسان خطاکار ہے انسان گناہ کر بانے کیونکہ پرانہ دے خولی کا لی انسانو دعیفہ رب فرمائے میں انسان کو کمزور پیدا کی تے کمزور ہے خطا کر باندھے غلطی کر باندھے گناہ اس تو سرزاد تھی وین رب فرمائے بلاؤ انہم اس ٹیم تسا اپنیا جانا تے ظلم کر باؤ کوئی گناہ تھوڑے کنھ تھی وینے کوئی غلطی تھوڑے کنھ تھی وینے تے پھر جا او کا میڑے در تنیا اونا در مصدفہ دے وجہ ویسے دنیا دا روایت ہے دنیا دا کانون ہے دنیا دی رسہ میں ہے کہ جیزا انسان مجرم ہوندے ماں پی اسی تو منگ دے انسان کسی تا جرم کی تا ہے کسی نو تکلیف لیتیز کہتے ظلم کی تا کہنا زیادتی کی تیز تے وینے دوجھے دے دروازے تے واکتی یار سیانا تھی مجرم ہونے زیادتی حسنل کی تیز تکلیف اس کو دیتی تے مافیا میں تو مرمائے وانے اسے دے در دے جہندہ مجرم میں ہے لیکن رب محبوب جسد کے سارے قانون توڑ لیتے محبوب تی عظمت شان تے مقام دے دکھاؤں دی خاطر سارے دلان جو شان پاؤں دی خاطر سارے قانونوں نے سیڑتے کر کے فرمانے ہیں مجرم میں نے گناہ میں نے کی تینا فرمانی میں نے کی تیئے یہ حکم میں نے نہیں منہ لیکن مجرم میں نے تے مافی در مصطفیٰ تو مل سیا میرے در کیا اندہ فیدہ کونی میرے گھر اندہ فیدہ کونی مافی مل سیا در مصطفیٰ تو کیونکہ در مصطفیٰ ہی در خدا ہے در مصطفیٰ ہی در خدا ہے در حقیقت اصل کے اندر قانون سمجھان دے قرآن دست ہے کہ در مصطفیٰ در خدا ہے تانت ایک شہر بڑی پیارے انداز یاد ہے کہ بخدا بخدا خدا کا یہی ہے در کوئی اور نہیں مفرم کر بخدا بخدا خدا کا یہی ہے در کوئی اور نہیں مفرم کر جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کہ جیرا در مصطفیٰ تے قبول کونی رحمان قبول کرو واسطے تیار بھی کونی جیرا مصطفیٰ دا نہیں بندہ او خدا دا بند کی ایک ہے کچھ نہیں بندہ قبول اوت تھی دے اس غلامی دا پتہ مصطفیٰ دا آیا ہے عظمتہ شانہ کمیابی دے تاج اس کو پوائے میں نے جیرا در مصطفیٰ دی خاک اکھاں جبانا ہے تسا اکثر علماء تو سناو سی کہ حضور دی امت دی تریہتر فرکے بند سو کیا بہتر فرکے نماز نے پڑھ دے قرآن نہ پڑھ سن اللہ نے من دے کیوں زکاةہ نہ دے حج نہ کر دے نہیں نمازہ بھی پڑھ سن قرآن بھی پڑھ سن حج بھی کر سن زکاةہ بھی نہیں سن روزے بھی رکھ سن جہانم بھی کیوں رب فرمانے در مصطفیٰ دے جھکا جو نہیں در مصطفیٰ دی غلامی تا پٹا گردہ نے جو پایا جو نہیں تیری نمازہ تیری روزے تیری حج تیری زکاةہ سب کچھ میں نے کچھ بھی نہیں اگر مصطفیٰ دی غلامی تا پٹا گردہ نے جو پایا جو پایا جو نہیں یا رسول اللہ تا رہا فرمائے ولوانہم از ظالمو انفسہم کہ جس طرح اپنی جانت ظلم کرباویں گناہ کرباویں غلطی کرباویں تا پھر پریشان نتھی میں کناتہ والی محبوب دے گھلتا ہیں گناہ گارہ نے سیننا اللہ والی ذات دے گھلتیم یتیمہ دا سہارہ دے گھلتام اجھے درد بن کے حد بن کے معافی جا مانگے مرہمان دے نباب دے گھلتا ہیں اوہم سنو قرآن فاسٹ پہلا سارے باستے قرآن حدیعت سر جشمائے اس دو بعد محبوب دے فرمان سارے اکھان دے ٹھنڈا تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم روایت کر دیں کہ میں حضور دے دربار دے خادمان ویسے دے سارے صحابہ حضور دے خادمان لو کر رہا ہوں کہ میں کھڑا ہم ایک چھانوے سال دا بزرگ چار کام سو سال ہزی عمر رہی سفید ریش اتنا بڑاپا کے بربٹن دے چمڑے وعد کے اکھیاں تے آگئے بڑا جا ڈنڈا ہاتھے جیزا سہارے دے ٹورکے دے درے مصطفیاتے آئے ہیں تے رو کیا کر دے یا رسول اللہ بڑا جان تے ظلم کی تم بڑے گناہ کی تم بڑیا خطامہ کی تم تے آخری عمر دے اندر کال تیدہ ہی صحابی تیدہ ہی غلام تیدہ نال پیار کرو ملے آج اس اسلام قبول کونے کی کلمہ محبوب تے پناہ کونس کہ کلمہ کو تیدہ نوکر ملے تیدہ ہاں بھی ملے تے میں نے فرمایا اے بابا اے بزرگو ہونتا سدھے رہا تے آوان سفید ریش تیری ڈنڈے دے سہارے تے بڑے مشکل نال چل دائیں ہونتا آوان تے میں پچھا ونیا کے لیے تے میں کو دکھایا تیرا دارس تیرے دردیں آگیا ہوں یا رسول اللہ اتنا کمزور تھی گیا ہوں لمبیاں لمادہ بھی نہ پڑھ سکتا میری کمار میری ترکر اتنی طاقت کونے کے رکوع کے سجدے کرا تے اتنا امیر بھی نہ کہ مولا یا رسول اللہ تیرے خدا دے رہتے صدقے دے خیرات کرا اتنی طاقت بھی کونے کہ وہاں کے جہاد لڑا تروار شہید ہوا رب میں نو بخش دے رہے مولا دے محبوب یا رسول اللہ نہ نمازان پڑھ سکتا آئیں نہ خیراتہ کر سکتا آئیں نہ جہاد کر سکتا آئیں بلکل بیکارہ نہ کہا رہا ہونتا عمرتا وہ حصہ آ پہنچا لے تو اپنے اولاد تانگے کہیں کم دانا ہونتا اپنی اولادی دعو مغدی یا اللہ اسنو سنبھال گین مولا اسنو پردہ دے اپنی اولاد تانگے کہیں کم دانا تے تیرے دھرتے آگیا یا رسول اللہ ہونتو دسا تیرا رحمان اس گناہگار نو قبول کر سی یا نا یا رنکارہ ہے بیکار ہے کہیں کم دانی تیرا خدا قبول کر سی یا نا حضرت ابو حریرہ فرماندن جیلیو لازد درانہ ایت حضور دے اکھاں جو انہیں آنسو بینے آن جیمیں برسات دی جھڑی لگنے تیجلیو ساپنے گفتگو مقاییت حضور مسکرا کے فرماندن آئے بابا جی جہاد کرنے لے بڑے ہیں بڑے نوجوان جیرے کفار جہاد کردے پہے ہیں اللہ نے سیدے کرنے لے بڑے ہیں سجدے خیرات کرنے لے بڑے ہیں تو سجدے دل کرمہ جبال رحمان تیرے سارے گناہ با کردے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندنو چھے نوے سال دا بابا چار سو کاموزی پوری سو سال عمر آئی حضور دی بہرگاہ اچباہ کے کلمہ پرہ سے وطوی آدھا ہے یا رسول اللہ رب معافت کیتا ہے حضور فرماند بابا جی تو عام جگہ دنائی درے مصطفیات ہیں رب جیرے سارے گناہ بھی ختم کیتے ہیں گناہ وارو نیکے تبدیر بھی کرنے تا رب فرمائے ولو ونہم از ظلمو انفس ہم جاؤکا جیلے جانتے ظلم کر بانے نا گناہ کر بانے غلطی تھی بھی پھر پریشان نہ تھی درے مصطفیات آوائیں تیرے سارے گناہوں تھی پڑھتے پارے تیریا ساریاں پریشانیاں میں ختم کر رہے تھا لیکن شرط ہے کہ یہ معافی چاہنا ہے بریوں ذمہ تھینا ہے میرا قرب حاصل کرنا چاہنا ہے میرے نزیق ٹھیمنا چاہنا ہے میرے پسندیدہ لوگاں آمنا چاہنا ہے تے غلامی دا پٹا پاؤنا پوسی ہیں درے مصطفیات جھکنا پوسی ہیں ورنہ رہمان دے سارے راستے تیرے باستے باندے ہیں تیرے نمازان تیرے صدقے تیرے زکاة تیرے حاج تیرے روزے تاں قبول تھی سن درے مصطفیات جھک سی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت پیارے صحابی جدہ ناہائی دہیہ قلبی اور رب اس کو اتنا حسن لتائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برگائج حضرت جبریلی امین علیہ السلام ارد کردن کہ یا رسول اللہ جلے تیری برگائج میں حاضر تھی رب دہ پیغام کیامات کی کس صورت جام حضور فرمان دیں جلے میری برگائج جائیں تاں دیہ قلبی دی صورت جام میں بہت بہت پیارا رہا ہے اتنا خوبصورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ دیں رب دی برگائج حد اٹھ دیں رب دی برگائج جلت جا کر دیں مولا اتنا خوبصورت جہرہ تی جہنم دی آگج مولا اتنا خوبصورت تی جہنم دی آگج سنو سارے مولا یہ اچھا دن لگ سی تو پھر کالی کمری والے دے ہاتھ اٹھن رحمان کدھی لوٹائے گی نہیں اسے ہاتھ کدھی لوٹے گی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہاتھ اٹھانے ہاتھ اٹھاؤں تو بعد صحابہ فرمانے ہیں کہ باز ہاتھ لوٹڑ دی جائے رہی کہ دیہ کلبی حضور دی برگائج جا کر حضور کلمہ پڑھانے ہیں کلمہ پڑھا کے دیہ کلبی سیڑھتے بیٹھیں کہ اکھا جو آنسل جا رہی ہیں رونے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے ہیں دیہ کلبی پریشان ہیں اسلام قبول کی تہتان اردگردہ یا رسول اللہ یہ تا میری ایک زندگی دا فخر علاقہ میں کہ میں اسلام قبول کی اس تے میں اناد اپنی قسمتیں کہ رب میں کوئی اس رہتیں گھینا ہے حضور فرمانے ہیں پھر اس مر رونے ہیں کہ اپنا خاندانوں چھوڑی تے تے اسلام قبول کی تے تے دعا اسلام ختم رشتدارہ تے جدائی محبت تے نے تن کر دیے اردگردہ یا رسول اللہ یہ کہ ہزارہ رشتداروں میں تیری محبت قربان کرنا رضا تے حضور فرمانے ہیں پھر روندہ کیوں ہے اسلام قبول کرنے تے تے انفخر سارے رشتداروں میں محبت تے میری محبت تے قربان کرنے ہوا ستیار ہے یہ پھر روندہ کیوں ہے حضرت دعیہ قربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح کیارت کر دیں حضور کے لسان اپنے محلے تو میں لیڈر ہم سر براہ ہم چودری ہم وڈیرہ ہم تے میری ڈیوٹی یہ ہے کہ کافران دے ایک رسم آئے کانون آئے یہ لے گھرے ایک بچی پیدا تھی ہویا چلو پھران دے کابل تھی ہویا تے ڈیوٹی میری اے زندہ میں دفن کردام زندہ میں دفن کردام تے پھر ہیک نائیں دو نائیں پائیں نائیں دہن نائیں اس گناہگار اپنے ہتھانا ستر بچیاں زندہ دفن کردام ستر بچیاں زندہ دفن کردام صحابہ فرمانے جیلے اسے لاغ درائنہ میں زندہ دفن کردام تے ستر بچیاں حضور کے اکھا جواسو جاری ہیں کہ وہ تا رحمت اللہ علیہ نہیں نائی اپنے تو اپنے غیرین اسی نناللہ والا یتیمہ در سہارا غریبہ در معاوی اوہ اتنی دکھ بری دستان پھر کی میں سو سکتا ہے دے یہ قلبی آدم ہے ستر بچیاں زندہ دفن کردام تے پھر ایسا ٹائم بھی آگے کہ راب میرے گھار ایک بچی جب پیدا کی تھی میں ایک بڑی پیاری آئی بڑی محبہ تھا یہ سنا لیکن جس طرح چلان پھران دی دوڑ دے قابل تھا یہ تے میرے کنہ تک آماز آؤں لاؤں گئے کہ دہیا کل بھی ہو رہنیا بچیاں تا زندہ دفن کر دیا دا آئی ہون اپنی بچی بھی قابل ہے چال سکتیے دوڑ سکتیے تے ہون خود اپنی بچی دفن نہیں کرتا پھر کون دا وڈیرہم سردارہم لوکہ دیئے گلہم برداشت نام کر سکتا میں گھارا لوگاں کا میری بچین تیار کر بچین سہارا گیا تیار کیتا گیا تا پھر حضرت دایا کل بھی فرما دن میں اپنے ہاتھ دی چھککائی حبولا بھی چایا تے بچی بھی نال تُرائی سہارا چلے گیا جیتے میں بچیاں دفن کرتا ہوں میں گھڑا کھوڑنا شروع کیتا ہے توہیا مارانا شروع کیتا ہے اوہ مصوم بچی اپنے سردہ دپٹہ اتار کے میرے چہرے تے پھرے دیئے اببا تیرے چہرے تے گرد پودی پھائی تیرا چہرہ میلت ہی تب ہے دیا کل بھی پھر چیز کے آدن حضور پھر بھی میں برہن نہیں آیا کہ مصوم بچی اتنی محبت مائے اس کو دفن کروا سی تیارا اوہ میرے چہرے تے کپڑا مرے دیئے کہ اببیدہ چہرہ گندہ تھی میں توہیا کھٹتا رہاں گڑا کھٹ گھوٹا رہاں اوہ بار بار میرے چہرے تے کپڑا پھرے دی رہیے میرے دل اتنا سخت ہو چکائی سیاہ ہو چکائی گناہ ونال کہ اس دل لیجن نرمی بیدا نہیں تھا آخر کار میں گڑا تیار کر گئتا ہے بچی اوہ چاہ کے وچ سٹا پڑا پاؤن لگا بچی چیستی رہیے کہ بار بار پچھتی رہیے بابا جرم ترسا غلطی ترسا مجرم کیلی گلدیاں کیرا گناہ کی تن اجے توہوں میں چلون پھرن دے قابل تھایا اجے جس زبانے جو کوئی سخت لد نکنا بھی کون آئی اجے تو اس زبانے جو میں ابو جی اور امی جی تو علاوہ کچھ بول دی بھی نام جرم کیرا کتا ہوں گناہ کیرا کتا ہوں اجے نے زندہ دفنا دیتا ہے پھر دیہ قلبی دے لازق آکے تھی چیخو چیخ بچن ترہ رونا شروع کر دیتا ہے تحضور دلاسہ دے کے فرمانے دیہ پھر نسا اسی وجہ دے رونا ہے دیہ قلبی ارکزن یا رسول اللہ اس تو ودا گناہ تھی کہ سکتا ہے کہ ستر اکتر بچیاں زندہ تا فرم کیتیاں اج اسلام قبول کتا ہوں گناہ تھی خیالاں دیتا ہے یا قلبی تیرے گناہ تا معاف کی سکتا ہے وہ اکتر بچیاں دے گناہ کی میں معاف کی سکتا ہے اپنے گناہ تا تیرے رونا معاف کر دیتا ہے کلمہ چاپڑا ہے اسلام قبول تا کی تا ہے لیکن وہ اکتر بچیاں دے چیخ آجے میں میرے کنچ گھومیاں یا رسول اللہ معاف کی یہ تھی سکتا ہے صحبہ کرام فرمانے ہیں حضور نے سر اٹھایا تے اکھا جو آنسو جاری ہونیاں تے حضور فرمانے ہیں تا یہ قلبی تیری سوچا اکتر بچیاں دے گناہ تر سے پجاہ دیں تیری سوچا در مصطفیٰ دے آگئے ہیں اللہ اکرار یا رسول اللہ کہ دیہ کلوی تیری ذہنے کے ایک خیال تا دورد ہے یہ سوچا تے کو آنسو یہ یہ ایساس تے انہوں نے اکتر بچیاں زندہ تفن کیتے ہیں او سوچ آنسو تے در مصطفیٰ نظر نہیں آنسو تو در مصطفیٰ تے آگئے کیا رب تک قرآن نہیں پڑھا کہیں جی زبانی جو نہیں سنا بلاوانہم از ظلم انفصاں جاؤکا کہ جس طرح رب تے نا فرمانی قربہ میں گناہ قربہ میں پھر در مصطفیٰ تے آگئے پھر مصطفیٰ جانے تے خدا جانے یا رسول اللہ کہ دیہ کلوی پھر پریشان نہ تھی رب تے دے پہلے فرسلہ فرمانی تہی گناہ تے تو ٹھیک ہے انتے کلمہ چا پڑھا ہے انتے در مصطفیٰ تے آگئے غلامی دا پتا گردہ نہیں پڑھا ہے رب اکتر بچیاں دے گناہ بھی ماف کتنی تے نو نیکیاں یتاکا چھوڑے رب دا قرآن آدھے کہ جیلے انسان گناہ کر باوے نا کہ پھر سجد انل طوبہ کرے حضور دا وسیلہ دے کے کہ یا رسول اللہ اپنے محبوب دے صدقے ماف تکر رہا وہ سارے گناہ بھی ماف کر رہے دائے کہ انہیں گناہ انہوں نے کیاں تبدیل بھی کر رہے کہ جیلے انسان اپنے محبوب دا وسیلہ دے کے دعا مانگے وہ قدر رات کرتا دی نہیں وہ باغ باغ ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندن جیلے انسان گناہ کر باوے خطا کر باوے جرم کر باوے کہ میرے محبوب محمدہ وسیلہ دے کے حد اٹھا کے شرنندہ تھی کہ مافی چا مانگے میں سارے گناہ ماف کر رہے دا کہ صرف گناہ بھی ماف نہ کر دا حدیثی بات جاندر آنڈے رب چالی دن اتنا خوشتین دے اور رحمان طوبہ کر رہا اپنے گناہگار جسم میں دیکھو اس رحمان دی رحمت بھی بکو ایسا کس قابل ہے قدم قدم تے گناہ قدم قدم تے جرم قدم قدم تے غلطی ہر ہر گلن جھوٹ چولی چولی ڈاکو جوا شراب گیرا جرم گیرا سا نہ کر دے کہ رحمان دی رحمت محبوب جسد کے پھر بھی چھم چھم وصیف ہیں حضور فرمادین جراب فرمادہ ہے جرہا انسان سچے دل دینا میں محبوب تا وسیلہ دے کے میں تو مافی مانگے میں اسے گناہ بھی ماف کر رہے نہ کہ صرف مافی بھی نہ کر دا چالیس دن تک مشرق تلے کے مغرب تک جنوب تلے کے شمال تک کتنے بھی گناہ دے اندر قبرستان ہیں سارے گناہ گارہ تو چالی دن تک میں گناہ دے عذاب چاہے نہ کتنا رحمان اس محبوب جسد کے ساتھ کتنے رہن تا اندر نزول کی گناہ گارہ تو بخشا گیا انزی معافی تا تھی گئی محبوب دے وسیلہ نہ رہے کر رحمان فرمان دے میں اتنا خوش تھی نہ اتنا خوش تھی نہ کہ انسان میرے محبوب تے وسیلہ نہ لہذا نہ چاہ کے میں تو مافی مانگیے اس نے بھی ماف کردہ تک چالی دن کبرستانہ تو عذاب اٹھا گئی نہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس دنیا تے موجود ہم تے گناہ گارہ واسدے بخش دے ذریعہ ہاں اور ہون بھی ہن صرف یہ نہیں کہ اس دنیا تے موجود ہم تے سانسینے نہ لاؤ سکتے ہن گناہ گارہ جو بخش تھی سکتی ہے گناہ گار جرم قورن ہاتھ بھرگاج ونیونا مافی مل سکتی ہے جیویں اگے ملتی ہے ہون بھی انہیار مل سکتی ہے سارے نبیلو رب مقام لیتا ہے شان لیتی ہے مقام ازا تو مردبہ لیتا ہے کہ جیویں پردہ فرماؤں تو پہلے رب تے محبوب ہان انہیار ہون بھی ہیں تے رب مقام بھی لیتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ حضور دے ویسال نو آپ دے پردہ فرماؤں تو پہلے ترائے دن گزرے ہیں آپ اس دنیا تو پردہ فرما گئے ہیں اس فانی جہان نو الویدہ آ گئے ہیں ترائے دن گزرے ہیں ایک انپار جہل بطو مدینہ آہے ہیں دور دراز علا کے دہ رہونا لائے ہیں دور دراز علا کے تو پیدل سفر کر کے مدینہ شریف آہے ہیں پچھ دیا پچھ دیا ترے مصطفیٰ تے پہنچ دے ہیں صحابہ دا گھروں میں ترائے دن میں یہ تادا تادا غم ہائی اکھا جو آنسو پہلے بھی نہ رکھ دے تجلوان پالو جائے انسان انہا صحابہ تو پچھتا ہے تھوڑا نبی کتھ تھے ایک لفظ نکلان دے رہے ہیں صحابہ دے پھر غشیاں تاریاں تھی گئے ہیں وہ تب پہلی غم تو نرحا لہاں جنہاں اکھا نو ٹھنڈا کی دیدار مصطفیٰ لے دی ہے پریشان ٹھونا درے مصطفیٰ کے آوے نے ہم پھر اکھا نو ٹھنڈا دلنو سکون آوے نے آئے ہیں جنہاں سب کچھ چین آرام سکون حضور ہم وہ دنیا تو چلے گئے تو پھر اونا دی حالت کی حاصی تانت ایک شہر لکھ دے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی قرب ملہ بھی تاہی رب دے محبوب بڑے بھی تاہن جو درے مصطفیٰ دے غلام ہیں جلئے پچھ دے تھوڑا نبی کی تھی پھر صحابہ کرام چیخہ مار کے رون کہ نبی دے بارے اوہ انسان پہلے بھی پریشان آئی دور درات سفاری تار کے علا پہ آئی اوہ اور پریشان تھی کہ میں پچھ دا تھوڑا نبی کی تھی اے روننٹ تھوڑے دیر بعد صحابہ وہ صحابہ آیا حضرت علی پچھ دن تُو کیوں پچھ جائیں تُو آیا کیوں ہے تھی کیوں پچھ جائیں اُسا کہہ بلاؤنہم مِززَلَمُوا آنفوسَهُمْ جاؤں جانتے ظلم کر بیٹھاں گناہ کر بیٹھاں اللہ دی نافرمانی کر بیٹھاں کہیں نیک بندیاں کہیں قرآن نہیں پڑھاں ہر وقت پریشان رہنا ہم رونہ ہم سکر رونتا کیوں ہے درِ مصطفیٰ تھی تیری پریشانی دا حل درِ مصطفیٰ میں تب بڑا دور ہوں آیاں پیدر سفر کر کے آیاں تھوڑے کڑا پچھتاں تُساوی نو ڈا دے ڈساؤ نبی کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نصر ویعت فرمانے اصلا رو کے پھر فرمائے تیڑا نبی اس دنیا تُو پردہ فرما گئے اس انسانیہ چیخہ لکل گئے ہیں کہ اتنا دور ہوں آیاں گناہ دی معافی کراؤں اگو گناہانو معاف کراؤں بھی چلا جائے گناہگار ونیت ونیت کے خطا کر بیٹھا خطا دی معافی مل سی کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایاں ایک تیڑا نبی ہے کیونکہ صحابہ نور رب محبوب سمجھا جائے جانہاں کہ جیویں محبوب پہلے زندہ آئے ہوڑے بھی زندہ ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرت علی فرمادین اے انسان اتنا دور ہوں جائے گاستے سفر کر گئے ہیں اوہ تیڑا نبی ہے حضرت علی فرمادین میں سیڑت تھی کہ اس انسان رونے حضور دی قبر مبارک میں جب بھی پائے روے ویسائی تھے مٹی مبارک سارے کی پاوے تھے رو رو کیا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اتنے دور ہوں آیا تیرے نیک بندہ قرآن سنایا ہائی کہ جانہ تے ظلم کرتے در مصطفاتیہ میں ہون تیرے کو لویا تو بھی کونی تے بنجا کے لے حضرت علی فرمادین روندہ بھی آئی تے مٹی بھی سارے کی پاندہ آئی حضرت علی فرمادین نودی یا من قبر نبی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی قبر مبارک کی جو آواد آئیے خوفر اللہ کہ انسان پریشان نہ تھی ربطے نماؤف کر دیتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار کہ انسان اتنا دور آئے اتنا پریشان نہ تھی جاندی امید گھن کے آئے اوہ کل بھی زندہ آئی اوہ کل بھی زندہ آئی اوہ کل بھی دکھا نو بٹاؤنا لہا ہائی غریبان اوہ سیننا لہا ہائی گناہ گائران اوہ جہنم جکاڑ کے جنہ تے ٹٹکٹ پڑیاؤنا لہا ہائی آج بھی دیا سی حضرت علی فرمادین میں خود سرائے کے قبر ہی جو آئے آئے کہ حضور خود فرمادین اے انسان پریشان نہ تھی غفر اللہ ہوں کہ رب تیرے سارے گناہ ماں فرمانے تھے تو جس طرح جس رنگے کے رب تے محبوب اس دنیا تے مجوداً اس وقت بھی گناہ گارانوں جہنم تو آزادیاں مل دیا ہوں آج بھی رب تے محبوب مجود ہیں آج بھی جہنم تو آزادیاں مل دیا ہیں سوال نہیں پیدا تھی یاکن طاقت تے یاکن رب پیسہ دیتا ہے او تا در مصطفیٰ تے بائیں سکتا ہے او تا زیارت رسول دے روز روزے تی زیارت کر سکتا ہے یہ رخ غریب ہے در رسول تے نہیں پان سکتا پرشان ہو انسان کی نتیب ہے تیرے نبینو رب مقام رب کریم سن و محبوب اتا کی تے او لجبال رسول اتا کی تے در مصطفیٰ تے انسان جھکے سائی رب اُزے ساریاں بریاں مٹھا دے اس کالے دل دھوکے تے سفید فرما دے تے پھر انسان کدھی ڈگ مگاندہ دینے اتنا رحمان ہے انسان اُزے راہتے چلے ہی قدم سائی لیکن سائیت نے آج اسلام تو دور محبوب دی محبت صرف زبان تک نعرہ لایا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بس پیچھے اللہ ثبوت کونی کہ نعرہ تے لائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ زبان دے دل جو آواز نہیں اٹھے اگر دل جو آواز اٹھے تو آج ساری یہ حالت بھی نہ ہوئے ہوئے عاشق رسول ہوئے غلامی رسول تو ظلم و ستم دی چکی تلے پس رہا ہوئے یہ ہو نہیں سکتا کفار اس دی غالب آنگا یہ ہو نہیں سکتا ان سب ظلم و ستم اسلام تو دوری ہے صرف زبانی دعوے ہیں ورنہ ہوتا اتنا رحمان محبوب تے صدق انسان ہے قدم جاوے امید رکھے رب سارے گناہ ماف کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانین کال قیامت دے دیں ایک انسان دا نام آئے اعمال دیار کی طرح سے نیکیاں گھٹ ہو سن گناہ زیادہ ہو سن نیکیاں کام گناہ زیادہ تیرے بندے دیں گناہ زیادہ دیں نیکیاں گھٹ ہیں تیرا فرماسی پھر میرا ٹل فیصلہ ہے کانون ہے نیکیاں گھٹ ہیں گناہ زیادہ پھر جہنم جہنم محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانین انسان جہنم دا حکم تھی بے سی دورنا شروع کر دے سی دور سی تیر رکھ بے سی پھر رب دی برگاہ چلتے جاں کر سی مولا میں جہنمی ہیں رب فرماسی ہاں تیریا نیکیاں گھٹ ہیں گناہ زیادہ تو جہنمی پھر دور سی پھر رکھ سی وط پچھ سی مولا جہنمی ہیں رب فرماسی ہاں ہاں جہنمی جہنم دے کنارے تے پہنچ کے وط پچھ سی مولا جہنمی ہیں رب فرماسی ہاں تیلے چھلان لاؤن لگ سیدھ رب فرماسی فرشتن نب کہنا گناہگار انسان جہنم میں چھال مرواز دے تیار ہوسی کہ اللہ دے فرشت اس کو پکڑ کے رب دی بھرگائے پچھا دیس کتنا رحمان ہے اپنے محبوب تے صدقے اس امت تے محبوب تے کس رنگیں جو محبوب تے امت نوں گناہوں تے بجا کے جنت عطا کرنا چاہتا ہے لیکن امت تے حالت تے تُسا اپنے محبوب تے در دیکھو مسجدہ بھی ران جمعہ جس مسجد جب پڑا میں دے جمعہ دے حالے تو سنو کوئی عوام نظر آسی ورنہ پانچ وقت نمازی اکثر نمہ مسجد اندار اینجن از امام لوگاوسی تے انتظار ہے کہ اس یار کو ہیک آوانیا دو آوانیا جماعت تے کرو اے حالت ساری ہے اپنے گرے پانے جھانگو تُس رحمان تی محبوب تے ست کے پھر رحمت دیکھو رب پرماسی پکڑ کے گھیناؤ رب تی برگائی پیش کی طے سے ہاں انسان میں ہی تک آتا ہوں تُو جہنمی تے دور کے پھر رکھ دائیں دور کے پھر رکھ دائیں دور کے پھر رکھ دائیں کیوں انسان عرض کرسی مولا تُو رحمان جے ہیں تُو رحیم جے ہیں تَا قرآن اچھ اعلان جو کی تے لا تکنا تُو مِن رحمت اللہ میری رحمت تُو مایوس نتھے گئے میرے محبوب دا کلمہ پڑائی غلامی دا پٹا گردنیں تپایئے تو میری رحمت تُو مایوس نتھے گئے بس یہ آیت قرآن تھی میرے دماغ جو گھمتی آئی سوچتا ہوں کہ مطا رب چاہ کے اس کو بلا آنا میں رکھ دا ہوں پھر دورتا ہوں پھر دورتا ہوں پھر رکھ دام کہ مطا رب چاہ کے بلا آنا تو پھر رب فرمان آئے کہ نہیں تُو جہنمی رب قرآن فرمان دے کیا واقع تے بھی میری رحمت تے یقین آئی تو واقع میری رحمت اتنا امید رکھتا ہوں مولا امید تا رکھتا ہوں کہ غلامی تا پٹا بھی گردن اچھا در مصطفاء تا نوکر بھی ہوں تے رحمت تا امیدوار بھی ہوں رب قرآن فرمان دے واقع امید تا اچھا نہیں مولا تا تا وال وال کے رکھتا وال وال کے رکھتا رب قرآن فرمان دے جا میری محبوب دے غلامی تا پٹا بھی گردن تُو پایا ہے کہ میرے کو رحمان دے ملنا ہے جا تے خود جنت عطا کی لیکن انسان کو بھی سوچنا چاہتا ہے وہ جو اتنا رحمان محبوب دے ست کے ساتھ تے تو ساکتی اسلام تُو پہلے امتان دی تریخ پڑھو نا کوئی سی نبی دا امتی کوئی گناہ کروا دیا کوئی خنزیر بنویں دائی کوئی بندر بنویں دائی کہتے دروازے تے لکھا دائی یہ گناہگار ہے یہ پہلی امتان دا حالت ہے کوئی گناہ بھی تھی بیا کوئی بھی گناہگار بنے آئے گناہ تھی بنیا خنزیر بنا لیتا گیا بندر بنا لیتا گیا زمینے دسا لیتا گیا یہ پہلے نبیان جو امتان کہ آج اپنی حالت بھی دیکھو کیا سا گناہ نہ کر دے کیا سا جوری نہ کر دے کیا سا اندر ڈاکہ کونی کیا سا جوٹ نہ بول دے کیا سا غیبت نہ کر دے کیا سا جوہ نہ کھر دے کیا سا شراب نہ بھی دے وہ کیری بروئی جیری ٹیڑھے اندر کونی لیکن صدقہ محمدِ خدا پھر بھی پردے پایا اس محبوب تے صدقے پھر بھی پردے پہنھتے لانے میں نال کر دے جس ٹیم اپنی چاندے ظلم کرے جاؤں کا در مصفات اگر چاندیاو رٹھا راب رادی تھی بھنی چاندیاو اس رابنا القربت حاصل تھی بھنی چاندیاو گناہوں دے بندال ایک بندیاں ختم تھی بھنی تَحِقَئِ شَرْتِ پھر فَتْتَابِ اُنِ مَحْبُوب دی اِتَّبَا کرُ جَاُوْكَ دَرِ مُصْطَفَاتِ آوَنیاو رب سارے گناہ ماف کردے تَدْوَائِ رَبِ کرِنْ تَا حَيَاتْ اپنے محبوب دی عشقی زندگی کو داران دی توفیق عطا فرماؤے اپنے محبوب دی پیار کرون دی توفیق عطا فرماؤے تَدْوَائِ رَبِ